السلام علیکم ایم نسیم امیسی اپلائیڈ فزکس یونیورسٹی او کرانچی آج میں آپ کو لوجک پروب کے بارے میں بتاؤں گا کہ لوجک پروب سے ہم آئی سی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں آئی سی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم آئی سی ٹیسٹر کرسیمال کرتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے پاس آریابیل نہیں ہوتی تو ہم لوجک پروب کرسیمال کرتے ہیں اب لوجک پروب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو طرح کے آپشن ہیں ایک ٹی ٹی ایل ایک سی موس کومپلیمنٹری میٹال اکسائیڈ سیمی کنڈکٹر اگر ہماری آئی سی ٹی ٹی ایل بیزد ہے ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر لوجیک ہم ٹی ٹی ایل پر سیٹ کریں گے اگر سی موس بیزد ہے اسی طرحیقے سے یہاں پر آپ کو تین ایلی ڈی مل رہی ہیں یہاں پر دو آپشن ہیں اگر آپ پلس پر اس کو سیٹ کرتے ہیں تو کسی بھی آئی سی کی کسی پن پر اگر پلس آ رہی ہے جو ہے اسکوائر ویو آ رہی ہے تو یہ یلو کلر کی جو ایلی ڈی ہے یہ اس کو انڈکیٹ کرے گی اسکوائر ویو کو ٹھیک ہے یہ بلنگ کرتی ہے اسی طرحیقے سے جو ہے آپ میم پر رکھ کے لوجیک کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں لوجیک جو ہے پلس پر بھی ٹیسٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ہائی لوجیک کو جو ہے وہ ریڈ ڈی انڈکیٹ کرے گی مطلب اگر پانچ وولڈ آ رہا ہوں گے بارو وولڈ آ رہا ہوں گے کسی پن پر تو یہ ریڈ کلر کی ایلی ڈی آن ہوگی اسی طرحیق سے لو لوجیک کو یعنی کی زیرو وولڈ کو بائنری زیرو کو یہ گرین کلر کی ایلی ڈی انڈکیٹ کرے گی اچھا جس کیسنگ میں یہ آیا ہے لوجیک پروب آئی ہے تو اس کے بیک سائٹ پر یہ کچھ information ہے جیسے کہ A, B, C, D all LEDs off اگر high impedance ہوگی کسی pin پر تو all LEDs off ہو جائیں گی اگر high state آئے گی یعنی کہ binary 1 یا 5 volt, 12 volt IC پر آئیں گے تو red color کی LED آن ہوگی اسی طرح سے low state پر green color کی LED آن ہوگی اسی طرح سے orange color کی LED یا جو میں کہہ رہا تھا yellow color کی LED تو اس پر یہ pulse پر جو ہے آن ہوتی ہے جب square wave آتی ہے اچھے اس logic probe کو power up کرنے کے لئے ہمیں 122 کرنے کے لئے voltage دینے ہوتے 5 volt سے لگے 18 volt کے درمیان logic probe کو دیے جا سکتے ہیں اب 22 کو میں 5 volt دے گا تو 5 volt اس logic probe کو بھی دینے سے یہ کام کرے گی اور یہ باعث ہو جائے گی اچھا اب جیسے کہ یہ black color کا terminal ہے اور یہ red color کا terminal ہے اس کو red کو ہمیں 5 volt دے دی ہے جو میں 5 volt دوں گا وہ ایک development board کے through دوں گا کیونکہ میں پر power supply نہیں ہے ground بھی میں development board سے ہی اس کو دوں گا جب میں ic کو test کر رہا ہوں گا چلیے اب ic کو test کرنے کی جانب چلتے ہیں ابھی جو میں ic test کروں گا اس کا part number ہے 7408 یہ ایک end gate کی ic ہے اس میں 4 end gate موجود ہیں quad end gate ic ہے یہ اچھا اس کے اندر pin number 1 اور 2 جو ہے input ہیں اور pin number 3 جو ہے وہ output ہیں end gate کی logic آپ سب کو معلوم ہوگی یہ true table بھی ہے میں سامنے اچھا دونوں input پر 00 volt آئیں گے 0 پہ بھی output 0 ہوگا لیکن دونوں input high ہوں گے یعنی کہ دونوں پہ high voltage آ رہے ہوں گے 55 تو output پہ آپ کو high level ملے گا یعنی کہ 5 fold ملیں گے چونکہ logic probe کے ذکے سے ہم اس کو observe کریں گے میں نے logic probe کو باعث کر دیا power up کر دیا اب ہم ic کو test کرنے کی طرف چلتے ہیں اب یہ ایک ic 7408 یہ ایک end gate کے ic ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کی دونوں input کو high voltage سے connect کیا ہوا ہے جیسے کہ pin number 1 اور pin number pin number 1 کو directly میں نے 5 fold سے connect کیا pin number 2 کو resistor کے تھرہ جو ہے high voltage سے connect کیا ہے کیونکہ میں یہاں پہ ایک switch لگایا series میں جسے میں high voltage اور low logic دونوں دے سکتا ہوں اگر switch میں on کرتا ہوں تو low logic آئے گی pin number 2 پہ اور switch اگر off ہوتا یعنی کہ میں اس کو leave button کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ high logic آئے گی pin number 2 پہ اس وقت pin number 1 اور 2 پہ high logic ہے ٹھیک ہے ہم logic prob سے بھی اس کو test کرتے ہیں یہ دیکھیں logic prob بتا رہا کہ pin number 1 پہ high ہے pin number 2 پہ high ہے pin number 3 پہ high logic ہے اچھا میں نے pin number 3 سے connect کیا ہو ہے output سے connect کیا ہو ہے اب button press کر رہا ہوں تو دیکھو یہ low logic ہو ہے اب میں نے input logic 1 0 0 output 0 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ gate صحیح ہے اسی طرح باری باری آپ 4 gate کو pin configuration کو دیکھ test کریں گے اب میں نے button جیسے کہ چھوڑ دیا high logic ہو گئے اس کا مطلب input 1 اور 1 ہے output بھی 1 ہے اب input 1 0 ہے output 0 ہے اسی طرح آپ input کو 0 1 provide کر output logic test کر سکتے true table کو verify کریں باری باری تمام dates کو test کرو گے true table verify کرو گے اگر verify کرے گا تو اس کا مطلب IC صحیح ہے otherwise IC خراب ہے اب جیسے برابر میں IC آپ کو نظر آگی خراب ہے اس نے true table verify نہیں کیا تو اس کو test کر سکتے ابھی میں نے سب آپ کو طریقہ بتا ہے تو آپ اپنے گھر پہ اس کو try کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے کہ میرے آنے والی next ویڈیو کا آپ کو پتا چل جائے تو اس چینل کو subscribe کریں bell icon all پر کلک کریں تو آپ کو بروقت نئی ویڈیو مل جائے گی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ